خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب اسے کیا ہوا سفینہ جو اس کے برابر کھڑی تھی مایشا کا اتنا روکھا انداز اسے حیران کر گیا کتنی تعریفیں کر رکھی تھی اس نے اپنے بھائی کے سامنے اس لڑکی کی اور وہ کتنے برے انداز سے اس سے ملی یہ تھی تمہاری دوست اپنا بڑا ہاتھ واپس جیب میں رکھتے وہ مزاک اڑانے والے لہجے میں بولا اپنا یوں نظر انداز کیا جانا اسے بری طرح کھلا وہ تو شکر تھا کسی کی نظر ان کی طرف نہیں تھی فرزاد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ چک تھی نگاہوں سے اس نے دیکھا سوری پتہ نہیں کیا ہوا اسے وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتی وہ بھائی کے سامنے شرمندہ سے ہوئی آر یو آل رائٹ مائشہ کا تھنڈا ہاتھ اسے فکر مند کر گیا اس کی زرک نگاہیں کب سے اس کا حواظ باغتا سا روپ دیکھ رہی تھی ہاں وہ آنے کو تیار نہیں تھی مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں عجیب سا بیہیو کرتی کچھ دیر پہلے بلکل ٹھیک تھی جی اس کی پھنسی ہوئی سی آواز حلق میں سے بمشکل نکلی آہ آپ آپ مجھے واپس بجوا دیں میری طبیت ٹھیک نہیں اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے آتا مائشہ نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا اب کی بار فرزاد نے علچ کر اس کی جانب نظر کی اس کی اڑی ہوئی رنگت تھنڈے یک ہاتھ جو کہ اب کب کپا بھی رہے تھے ہوا کیا ہے وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے ایک کون نے ملے آیا جہاں نسبتا لوگ کم تھے اور جو تھے وہ تصویروں اور باتوں میں مصروف تھے نظر نہیں پڑی کچھ نہیں بس مجھے واپس جانا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں اس کی آنکھوں میں اکٹھا ہوتا پانی فرزاد کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا کسی کی کوئی بات بری لگی ہے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے بتاؤ اس کی بات پر وہ آنکھیں جھکا کر نچلا لب دانتوں میں دبا کر بمشکل رونے سے خود کو منع کر رہی تھی آنسوں کا گولا سا ہلک میں پھنستا اسے کچھ کہنے سے روک چکا تھا سر نفی میں ہلاتی وہ فرزاد کو اس وقت ضبط کی انتہاؤں کو چوتی محسوس ہوئی اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے آخر کیا تھا وہ کیوں اپنی کیفیت اس سے چھپاتی تھی اوکے ریلیکس چلتے ہیں اس کے بازوں کو سہلاتے وہ اسے تسلی دینے لگا فازی تمہارے پروجیکٹ کا کیا بنا اوہ اوپس سوری شاید کچھ پرسنل ڈسکشن ہو رہی تھی تب سے اب تک اس کی نظریں مائشہ پر ہٹی کی تھی ان دونوں کو الگ جاتے وہ دیکھ چکا تھا کچھ سوچ کر مصروف سے انداز میں ان کے قریب آیا اور یوں ظاہر کیا جیسے ان کی پرائیویسی میں مخل ہوا ہو مائشہ اس کی آواز پر یک دم اچھلی مگر نظر اٹھا کر دائیں جانب نہیں دیکھا اس کی آواز سنتے فرزاد کے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹ چکے تھے مگر بائیں ہاتھ نے پھر اس سے اس کا دائیں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا ارے نہیں یار مائشہ کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں بس یہی بات کر رہے تھے ادروائز کوئی سپیشل بات نہیں ہو رہی تھی فرزاد نے مڑ کر خود سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تبریز کو دیکھا سب ٹھیک ہے آپ کچھ کمفرٹیبل نہیں لگ رہے یہاں بڑے محذب انداز میں وہ اس کی جانب متوجہ ہوا سر سے پاؤں تک اس کا سرابہ دیکھا اندازہ نہیں تھا وہ جلی سی لڑکی جسے پہننے اڑنے کا بھی کبھی ڈھنگنا تھا ان چند سالوں میں اس قدر خوبصورت ہو چکی ہوگی اس کا سوگ گوار سا حسن نظروں کو خیرہ کر رہا تھا آپ مجھے کسی سے کہہ کر واپس بجوا دیں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ فرزاد کو دیکھ رہی تھی اس مسلسل تظلیل پر اس کا دل کیا ایک تھپڑ اس کے موں پر مارے وہ تو کبھی اس کی محبت کا دم بھرتی تھی فرزاد نے بھی مائشہ کا تبریز کو نظر انداز کرنا پھر سے محسوس کیا وہ ایسا کیوں کر رہی تھی ہاں وہ اس کے اور سالے کے علاوہ باقی مردوں سے ملتے ریزرو رہتی تھی مگر یوں کسی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتی تھی نہیں میں چل رہا ہوں فرزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ہاتھ دبایا ارے ابھی تو ڈنر سٹارٹ بھی نہیں ہوا تم کدھر کوئی پریشانی ہے تو یہاں ڈاکٹر موجود ہیں تم انہیں چیک کروا دو انہیں آپ بے شک اندر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں فرزاد کا التفات اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا اپنے تاثرات کو بدکت چھپاتے وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا تھینکس فار یور کائنڈ سوجیشن مائشہ نے اب کی بار اس کی جانم لمحہ بھر کے لیے دیکھتے خود پر زبد کے کڑے پہرے بٹھاتے نارمل ریلجے میں جواب دیا ٹھہرو میں فراہ کو بلاتا ہوں وہ آپ کو چیک کر لیتی ہیں وہ ان کے سر پر سوار تھا مائشہ کا دل کیا اب کی بار ہر لحاظ بالائے تاک رکھ کر اس شخص کا مو توڑ دے کس برتے پر وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا کیا بچا تھا ان کے درمیان اب تو کچھ تھا ہی نہیں ان کے بیچ وہ کسی فراہ نامی ڈاکٹر کو ڈھوننے کے لیے سائٹ پر ہوا آپ مجھے چھوڑ کر واپس آ جائیے گا یا پھر گارڈ سے کہے وہ مجھے چھوڑ آئے پلیز مجھے یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا اس سے پہلے کہ وہ اس ڈاکٹر کو لے کر واپس آتا مائشہ تیزی سے فرزاد کے سامنے آتے بولی ہوکے میں گارڈ کو کہہ کر تمہیں ان کے ساتھ بجوا دیتا ہوں ان فیکٹ یہاں بہت سے دوست ہیں اور پھر میڈیا بھی ہے یوں ہمیں جاتے دے کر بکواس کریں گے مجھے اپنی ٹینشن نہیں ہے مگر تمہیں میں یوں کسی کنٹروورسی میں انوال نہیں کرنا چاہتا وہ مجبوری بیان کرتے اس کا ہاتھ تھام کر پارکنگ کی سائیڈ پر آیا اپنے منیجر اور گارڈز کے ہمراہ اسے بھیجا گھر پہنچ کے مجھے کال کر دینی ہے میڈیسن لے لے نہ یاد سے اسے یاد دہانی کرتے وہ بجے دل سے اسے واپس بیج رہا تھا نہ جانے کیا ہوا تھا اسے یکتم خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے پیچھے ہوا گاڑی سٹارٹ ہوتے اور وہاں سے نکلنے تک اس کی نظر لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے ہٹی نہیں تھی اور وہ اس کی جانے میں مشکل ایک بار ہی دیکھ پائی ورنہ بس نہیں چال رہا تھا اس کے کندے سے لگ کر روتے اسے بتاتی کہ تمہارا دوست ہی تو تھا جس نے اسے محبت کے غلط رنگ دکھائے تھے محبت پر سے اعتبار ختم کروایا تھا یہی تو اس کا مجرم تھا جو یوں اب بھی دندناتا پھر رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ جواد سے اس کی ہر بات بتاتے فرزاد کو اس لڑکے کا نام بتایا بھی تھا اگر بتایا ہوتا تو تبریز سے ملتے اس کی متغیر ہوتی حالت کو وہ جان جاتا کہ کیوں ہو رہی ہے یقیناً جواد نے اس کا نام فرزاد کو نہیں بتایا تھا وہ جو ماضی سے باہر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی مگر آج اسے لگ رہا تھا سب کوششیں رائے گا چلی گئی ہیں اس رات کا خوف تکلیف پھر سے اس پر ہاوی ہو چکے تھے آنکھیں بند کر کے وہ سب آنسود جو وہ فرزاد کے سامنے روکے ہوئے تھی اس وقت خاموشی سے بہانے لگی گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہی ہاتھ سینے پر باندے وہ کتنی دیر اسی انداز میں گیٹ کی جانب خالی نظروں سے دیکھتا رہا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اچانک کیا ہوا اور تبریز کے ساتھ وہ روڈ بہیو کیوں کر رہی تھی وہ ایک عرصے سے اسے جانتا تھا وہ بہت محذب انداز میں لوگوں سے ملتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کوئی ایسا ویسا مزاق یا بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کیا ہو صرف ہاتھ بڑھایا تھا اس سے ملتے جبکہ معیشہ مردوں سے ہاتھ بھی ملا لیتی تھی اور چند ایک جن سے کافی واقفیت ہو گئی تھی ان سے بڑھ کر مل بھی لیتی تھی اسے کوئی سرا ہاتھ آتا نہیں لگ رہا تھا کیا ہوا چلی گئی وہ تبریز کی آواز پر وہ چونکا ہاں مجھے لگا اس کا واپس جانا ہی بہتر ہے ایسے ہی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں لگتا وہ تو آنے پر بھی آمادہ نہیں تھی میں زبردستی اسے لیا تھا مڑ کر اس کی جانب کھوچتی نظروں سے دیکھتے بولا مگر اس کے انداز میں ایسا کچھ نہیں لگا کہ فرزاد کو الگ سا محسوس ہوتا کچھ روڈ نہیں ہے یہ وہ دونوں اندرونی حصے کی جانے بڑے روڈ تو نہیں ریزرڈ ہے فرزاد نے اس کے تبصرے کو رد گیا تمہارے ساتھ لگتا ہے کافی دوستی ہو چکی ہے اس کا لہجہ سادہ مسکراتا ہوا تھا ہاں مجھ سے سالے اور سفینہ ہم تینوں سے کافی دوستی ہے اس کی وہ بھی عام سے لہجے میں بتانے لگا کہاں رہ رہی ہیں اس نے لہجے کو جس قدر ہو سکتا تھا سرسری رکھا میرے اپارٹمنٹ میں تمہیں پتا تو ہے جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے وہیں سٹے کرتے ہیں وہ دونوں باتیں کرتے ہیں سفینہ اور سالے کی جانے بائے کیا ہوا مائشہ کو سفینہ ان کے قریب آتے ہی فکر مند لہجے میں بولی شاید تب بھی ٹھیک نہیں تھی صبح سٹوڈیو میں بھی کچھ سست سی تھی فرزاد کی بات کی سالے نے تاعت کی اچھا کیا اسے بھیج دیا زبردستی نہیں لانا چاہیے تھا سالے کی بات پر فرزاد نے ہنکارہ بھرا کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر فون بجا وہ ایکسکیوز می کہتا سائٹ پر ہوا ہیلو مائش پہنچ گئی ہو اس کا نام دیکھتے ہی اس نے بیتابی سے فون اٹھا کر پوچھا سب سے باتیں کرتے بھی ذہن اسی کی جانب لگا تھا جی بس ابھی پہنچی ہوں گارڈز واپس چلے گئے ہیں اس کی آواز میں وہ صاف آنسو کی آمیزش محسوس کر سکتا تھا روہی ہو تم کیا تھا وہ شخص مائشہ کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں نہیں بس ویسے ہی لگتا ہے فلو ہو گیا ہے اس کے بعد بنانے پر فرزاد نے جبڑے بھینچے ہوکے میڈیسن لے کر ریسٹ کرو کل ملتے ہیں اسے ہدایت دے کر اس نے فون بند کیا پلٹ کر چند دوستوں کی جانب متوجہ ہوا اپنے روم میں آ کر دروازے کھڑکیاں سب چیک کیے عجیب خوف اس کی آواز اور اس کے چہرے سے اسے محسوس ہوا جیسے وہ پھر سے اسے ٹرپ کر لے گا وہ جو خود کو مضبوط بنا چکی تھی پھر سے بکھرنے لگی زندگی بہتری کی جانب آ رہی تھی جسے وہ پھر سے آگ لگانے آ گیا تھا اس نے شاید ایک بار ہی اس کی نظروں میں دیکھا تھا مگر اس کی نظروں کا بے باک انداز اس کے اندر باہر تک کھوج تھی اس کی نظریں مائشہ کو پاگل کر رہی تھی اس کے لمس میں جو حوض تھی وہ اب دوبارہ کبھی اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی اسے پرواہ نہیں تھی سفینہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا جب اس نے اس کے بھائی کا ہاتھ تھام کر ہیلو نہیں کیا وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے کس طرح زلیل کیا تھا وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اپنے بچپنے اور پاگلپن میں اس کی حوض کو جان نہیں سکی تھی مگر اب وہ اس کے جان سے میں نہیں آنا چاہتی تھی اب وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کر سکتی تھی بغیر کپڑے بدلے اپنی سوچوں میں گم آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے وہ بس ایک ہی زاویے پر بیٹ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی موبائل کی مسلسل بچتی ٹون نے اس کی پراغ گندہ سوچوں کا تسلسل توڑا ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے بیگ میں سے موبائل نکالا جو بج بج کر اب بند ہو چکا تھا فون انلاک کر کے نمبر دیکھا کوئی انناو نمبر تھا ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے لگی خود کو کمپوز کر کے اس نے فون اٹھایا ہیلو دوسری جانب سے ایک اجنبی آواز سنائی دی معیشہ نے پہچاننے کی کوشش کی میں زشان لگاری بات کر رہا ہوں کیسی ہیں آپ معذرت آپ کو ڈسٹرب کیا اس کا محتاج سا ہیلو سن کر اسے سمجھ آ گئی کہ وہ اس کی آواز نہیں پہچان سکی فوراں سے تعرف کروایا ارے نہیں کوئی بات نہیں کیسے ہیں آپ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی جی میں ٹھیک ایکچلی میں بھی ابھی یہاں پارٹی میں موجود تھا لیکن آپ سے مل نہیں سکا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی طبیت خراب ہے سوچا پوچھ لوں وہ اپنے فون کرنے کا مقصد بتانے لگا معیشہ لہزہ بھر کر خاموش ہی رہی جی شکریہ سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں وہ کرٹسی نبھانے لگی جواد نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بہن ہیں وہ یہ اقدم اپنے اور اس کے درمیان جواد کا حوالہ لے آیا جی مجھے بھی بھائی نے بتایا تھا اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیوں اسے یہ سب بتا رہا ہے اب کیسی طبیت ہے آپ کی معیشہ نے بادل نخواستہ فون کان سے لگائے رکھا ورنہ اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا جی بہتر ہے بہت شکریہ آپ نے پوچھا میں اب ریسٹ کروں گی اس سے زیادہ وہ کرٹسی نہیں نبھا سکتی تھی جی جی شور اس سے فوراں احساس ہوا کہ یہ مناسب وقت نہیں کچھ بھی کہنے کا اس کی طبیت کو جانتے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا باجی آ جاؤں وہ فون بند کر کے ابھی چینج کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ زبیدہ ناک کر کے پوچھنے لگی آ جاؤں وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی طبیت ٹھیک ہے آپ کی جس لمحے وہ اپارٹمنٹ واپس آئی تھی زبیدہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اس کی شکل دیکھ کر وہ پریشان ہوئی جاتے وقت تو وہ ٹھیک تھی اور واپس بھی اتنی جلدی آ گئی اس کے پوچھنے پر اس نے فقط اتنا ہی بتایا کہ طبیت ٹھیک نہیں اسی لیے جلدی آ گئی ہوں ٹریے میں چائے کا کپ اور کباب اور فروٹ سیلر لیے وہ اندر آئی صاحب نے فون کیا تھا کہ باجی نے کچھ نہیں کھایا انہیں چائے کا کپ اور کچھ کھانے کو دے دینا وہ اندر آتے فرزاد کے فون کے بارے میں بتانے لگی مائشہ کی آنکھوں میں یک دم آنسو سے مٹائے کس قدر دل کے قریب ہو گیا تھا وہ اس کے سامنے ٹریر رکھتی اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر زبیدہ پریشان ہوئی باجی کیا ہو گیا ہے زیادہ طبیت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ بیچاری اور کر ہی کیا سکتی تھی نہیں ٹھیک ہوں میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی تمہارا پروگرام ختم ہو گیا ہے آنسو صاف کرتے وہ نم آواز میں بولی جی باجی بس اب سونے جا رہی ہوں اگر طبیت زیادہ خراب ہو تو میری نیند کی پرواہ مت کرنا مجھے جگہ آ دینا وہ اسے مخلص آنا ہدایت دیتے بولی اس کے اردگرد کتنے اجنبی مگر مخلص لوگ تھے یک دم بیٹ سے کھڑے ہوتے وہ اس کے گلے لگی اس وقت کسی کے کندے کی اشد ضرورت تھی زبیدہ تو بوکھلا ہی گئی وہ اکثر محبت سے اسے حق کر لیتی تھی زبیدہ کو صاحب کی یہ والی دوست سنگر بہت اچھی لگتی تھی جس میں ذرا نخرا اور گرور نہیں تھا وہ زبیدہ کو بھی ایسے ٹریٹ کرتی جیسے اس کے گھر کا کوئی فرد ہو باجی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کیا ہو گیا ہے صاحب کو فون کروں وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی اس کے گرد مضبوطی سے بازو جمعے مائشہ نے نفی میں سر ہلایا ہلک سوک چکا تھا اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا تینکیو زبیدہ اسے الگ ہوتے اس کے چہرے پر پیار کیا وہ شرما گئی وہ نہیں جانتی تھی اس کی موجودگی نے اس کے شانے نے اس وقت اس کے چند آنسو سمیٹھ کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کبھی کبھی کسی سے کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا تکلیف کو درد کو لفظوں میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا بس دل کرتا ہے کوئی ہو جو خاموشی سے آنسووں کو جذب کر لے کچھ نہ پوچھے کوئی سوال نہ کرے ضروری نہیں ایسا کوئی اپنا ہی اس لمحے پاس ہو کبھی اجنبیوں کے ہونے سے بھی تقویت اور سکون ملتا ہے آپ بہت اچھی ہو باجی وہ اس کے چہرے پر ججک کر ہاتھ رکھتے بھولی مائشہ نہ مانکو سے ہنس پڑی تم بہت اچھی ہو جاؤ سو جاؤ میں ٹھیک ہوں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر دوسرے ہاتھ سے تپ تپ آتے ہوئے کہا یہ کھا لے نہ نہ کھایا تو پھر صاحب کا پتہ ہے نا وہ آنکھیں گھما کر اسے فرضات کی دھمکی دے گئی مائشہ ہنس پڑی ہاں پتہ ہے تمہارے صاحب کا جلاد کہیں گے سر ہلا کر کہتے آخری الفاظ آہستہ سے خود سے کہے اس کے جاتے ہی وہ وارڈروپ کی جانب بڑی نائٹ سوٹ نکال کر واشروم میں جا کر پہلے کپڑے بدلے واپس بیٹ پر آتے فروٹ سیلڈ کھا کر کباب کی جانب ہاتھ بڑھایا چائے کے ساتھ دوائی نگل کر کب خالی کر کے لائٹ جلتی چھوڑ کر بیٹ پر لیٹی اندھیرے سے عجیب سا خوف آ رہا تھا جیسے اسے کوئی نوچ نے پھر سے آ جائے گا اسی لیے لائٹ بند ہی نہیں کی آنکھیں موندے بڑی مشکل سے نین کی وادیوں میں گئی وہ اس وقت گہری نین میں تھا سائٹ ٹیبل پر رکھا موبائل دو بار بچ کر بند ہو چکا تھا واپس آتے اسے ڈیڑھ بچ چکا تھا واپس آ کر کپڑے بدل کر پہلے عشاء کی نماز پڑی لائٹ بند گھر کے تھکا ہوا سا بیٹ پر گرتے ہی سو گیا ذہن کو بمشکل بیدار کرتے آنکھیں کھولی موبائل اٹھا کر وقت دیکھا رات کے پونے تین بجے کا وقت تھا ابھی وہ کال لاگ چیک کرنے ہی لگا تھا کہ زبیدہ کے نمبر سے کال آتے دیکھ کر اس کی نین منٹوں میں اڑی فوراں کال یس کی ہلو ہلو صاحب زبیدہ کی گبرائی آواز اور اس کے پیچھے کسی کی انچی انچی رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر اس کے آواز جنجنا اٹھے کیا ہوا ہے یہ کون چیخ رہا ہے وہ گبرا کر بولا صاحب پتہ نہیں باجی کو کیا ہو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی میں گبرا کر اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب گئی دروازہ کھولا تو وہ اپنے بازو کندوں اور آتوں سے جیسے کسی نادیدہ چیزوں کو پیچھے کر رہی تھی میں نے پاس جا کر جیسے ہی انہیں سنبھالنا چاہا انہوں نے غصے سے مجھے پیچھے کیا وہ مجھے پہچانی نہیں رہی وہ روتے ہوئے ساری روداد اسے بتانے لگی تم عائشہ کے پاس ہی رو میں آ رہا ہوں اپنا ہڈ اٹھا تھے سلیپر پہنتے بکھرے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے فون بند کر کے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا پانچ منٹ میں ہی وہ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا ابھی بھی اس کے چیخنے اور رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی فرزاد کو اپنے آساب کھینچتے محسوس ہوئے تیزی سے اس کے کمرے کی جانی پڑھا جہاں وہ بیٹ سے اتر کر کمفرٹر کو اپنے گرد لپیٹے زارو کتار رو رہی تھی مائش فرزاد کی آواز پر بھی اس کے رونے میں کمی نہیں آئی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا مجھے گندہ کر دو گے سب چلے جاؤ فرزاد نے ڈری سہمی دروازے کے ساتھ لگی زبیدہ کو وہاں سے بھیچا مائش آگے بڑھ کر زور سے اسے بلایا وہ جو مسلسل سر نفی میں ہلاتی خوف سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی یک دم خاموش ہو کر فرزاد کی جانب دیکھا نظروں میں پہچان مفقود تھی فرزاد تھٹکا جاؤ خبردار جو میرے پاس آئے میں مار دوں گی تمہیں وہ فرزاد کو دیکھتے فوراں سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے بیٹھ کے اوپر چڑی فرزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی جانب کھینچا میں ہوں مائش فرزاد مائش اس کے بازوں سے تعم کر اسے زور سے جنجوڑتے اپنی جانب متوجہ کیا جو مسلسل چیخ رہی تھی اس کے جنجوڑنے اور دھارنے پر وہ سہم کر خاموش ہوئی کیا ہو گیا ہے میری جان اس کی متوہش حالت فرزاد کو شدید تکلیف سے دوچار کر گئی کوئی نہیں ہے یہاں کوئی برا شخص تمہارے پاس نہیں ہے میں ہوں فرزاد تمہارا بیسٹ فرنڈ تم محفوظ ہو اسے آج کیوں یہ دورہ پڑا تھا فرزاد کی سمجھ سے بالاتر تھا فر فر فرزاد وہ خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ٹکڑوں میں اس کا نام بولی تم پاکستان میں ہو کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا وہ سب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں تم سیف ہو میرے پاس ہو اس کے کندوں پر دباؤ ڈال کر اسے سمجھانے لگا سیف کوئی نہیں آئے گا وہ سرگوشی میں اس پر سے نظریں ہٹا کر ہڑ بڑائی لک اٹ می فرزاد ہوں میں اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تام کر اس کی سوجی آنکھوں میں دیکھا مائشہ نے متورم نگاہیں اس مہربان چہرے پر ڈالی کچھ دیر غائب دماغی سے اسے ٹک ٹکی باندے دیکھتی رہی کچھ دیر میں نظروں میں شناسائی کے رنگ بکھرے یک دم اس کے کندے سے لگ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ آ گیا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا مجھے اس سے بچا لیں وہ اب کی باہر مجھے نہیں چھوڑے گا اس کا بازو تھامے اس کے سینے میں مو چھپائے وہ تڑپ تڑپ رہی تھی فرزاد نے اس کے گرد بازو ہمائل کیے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تمہارے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اسے خود میں بینچ کر اس کی کمر سے ہلاتے وہ اسے نارمل کرنے لگا کچھ دیر وہ ہچکیاں لیتی اس کے ساتھ لپٹی رہی آہستہ آہستہ اس کے حواس بیدار ہوئے ایک دم اس سے پیچھے ہوئی آپ؟ آپ کیسے آئے؟ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی دروازے سے اس کی بات پر وہ ماتے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند کر سر ہلا گئی فرزاد کی گہری نظروں نے اس کے ہر انداز کو جانچا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوں صاف کیے میں شاید خواب میں ڈر گئی تھی وہ شرمندہ سی اس سے نظریں چرا گئی کچھ دیر پہلے کی حالت کا اسے خود معلوم نہیں تھا وہ کیا کر رہی تھی کیا کہہ رہی تھی اور مجھے بھی ڈرا دیا وہ زبیدہ بیچاری تو ایسا ڈری ہے کہ پانی لینے گئی تھی لگتا ہے اس کا فارمولا بنانے بیٹھ گئی ہے وہ اسے کسی قسم کی شرمندگی کا احساس دلائے بغیر ایسے بولا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ٹائم کیا ہوا ہے اسے یک دم وقت کا احساس ہوا وہ تو سو گئی تھی پھر کیا ہوا تھا اسے برا وقت چل رہا ہے وہ مسلسل اس کی ہر بات کا جواب غیر سنجیدگی سے دے رہا تھا اب کی بار معیشہ نے اس کی بات پر خفگی بری نظر سے اسے دیکھا جو اس کے قریب فقط ایک ہاتھ کے فاصلے پر کڑا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کیا مجھے ہسٹریکل اٹیک ہوا تھا وہ نظریں چراتے اس سے بولی کیا بات ہے کیا اندر رکھ کر بیٹھی ہو کیوں نہیں شیئر کر لیتی اس کی گہری بولتی نظریں اس کے چہرے کا بڑی گہرائی سے تواف کر رہی تھی اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر سہلائے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا وہ ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اور اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس پتہ نہیں کے پیچھے بہت کچھ ہے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر وہ غصے سے بولا کیوں وہ اسے کچھ نہیں بتا رہی آپ مجھے مار سکتے ہیں خود پر کابو پاتے بڑے مان سے اس کی نظروں میں دیکھ کر پوچھا تو پھر کیوں خود کو بند کتاب بنا دیا ہے ایسی کتاب جس پر تالہ لگا کر اس کی چابی کسی کے ہاتھ نہیں آنے دے رہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کا اندر پڑ رہا تھا آئم سوری میں نے آپ کو رات کے اس وقت تنگ کیا سامنے موجود گھڑی پر اب اس کی نظر پڑی جہاں تین بج رہے تھے تم مجھے دن رات کے کسی بھی وقت کبھی بھی تنگ کر سکتی ہو میں خوشی خوشی تنگ ہونے کو تیار ہوں مگر مجھ سے خود کو چھپا کر ظلمت کرو جو بھی دماغ میں ہے میں امید کرتا ہوں تم چلد ہی مجھے بتا دوگی اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر مسلسل اسے دیکھتے بولا لمحہ بھر کو پلکیں بھی نہیں جبکائی تھی مائشہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا نیند کا خمار ابھی بھی ان میں تھا ہلکی سی لالی بکھری تھی جی وہ سر جھکا گئی میڈیسن لی تھی اس کے سوال پر اس نے سر اس بات میں ہلایا ویسے ہی کہہ دیتی اس وقت میری یاد آ رہی تھی میں سر کے بل آ جاتا یوں ڈرانے کی کیا تک تھی اسے شرارت سے دیکھتے ہاتھ چھوڑ کر کمفرٹر نیچے سے اٹھا کر بیٹ پر رکھا اتنے آپ کرسپائن وہ مو بنا کر بولی واؤ تمہیں پسند ہے وہ اسے بیٹ بٹھا کر اس کے مقابل بیٹھا بہت وہ آنکھوں میں شرارت سموئے بولی یار اب نیند کے ہلیے میں تو ظاہر ہے ڈیشنگ لگنے سے رہا لیکن تیار شیعار ہو کر اس سے کم بھی نہیں لگتا مو لٹکا کر بولا بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں ٹھیک کیا آپ مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولی کچھ دیر پہلے کی وحشت کا اب اس کے چہرے پر نام و نشان بھی نہیں تھا اسے پرسکون دیکھ کر فرزاد کے اندر تک سکون اتر گیا تم مجھے اتنا ڈپریس کرو میں تمہیں تھوڑا سا امپریس بھی نہیں کر سکتا اس کی بات پر وہ کھل کھلائی اس کے خاموش ہوتے ہی وہ ایک دم اس کی جانب جھکتا اس کی پیشانی کو مہکا گیا دونوں کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو ساکت ہوئیں ایک دم پیچھے اٹھتے اس کی حیران آنکھوں سے اس نے نظریں چُرائیں اپنی بے اختیاری پر خود کو لانت ملامت کرتا وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا مائشہ ابھی تک شوق تھی کیا وہ بھی اس کے ساتھ مہوے سفر ہو چکا تھا اس کے دل نے آواز بلند کی نہیں ایسا نہیں ہے وہ مجھے بس دو سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں وہ دل کو جھٹر لانے لگی زور زور سے نفی کی یہ لو کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تھانکس مائشہ نے اس کی جانب دیکھنے سے گریس کیا ہاتھ بڑھا کر پانی ایک ہی سانس میں پی گئی میڈیسن دکھاؤ اپنی وہ انٹی ڈپریشن دوائیاں لے رہی تھی فرزاد کی بات پر اس نے سائیڈ ٹیبل سے دوائیاں نکال کر اس کے سامنے کی دوائیاں تو وہ لے رہی تھی پھر آج کے اس کے ڈپریشن کی کیا وجہ تھی میں دوسرے روم میں ہوں تم اب آرام سے لٹو وہ اسے کہتا اٹھا کوئی مسئلہ نہیں میں اب ٹھیک ہوں آپ بے شک اپنے گھر چلے جائیں اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے بے آرام ہوا اور اب بھی اسی کی وجہ سے وہاں رہنے کے لیے کہہ رہا ہے میرے ساتھ دوبارہ اتنی فامل ہوئی نا تو ایک لگاؤں گا چپ کر کے لٹو وہ روب سے بولا اس کے لہجے سے خائف ہوتی وہ بیٹ پر نیم دراز ہوئی فرزاد نے بڑھ کر اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا صبح اکٹھے جاغنگ کے لیے چلیں گے اوکے ابھی سو جاؤ اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اسے دیکھتے لبوں پر مسکراہت سجائے اسے دیکھا معیشہ نے اس مہربان سائے کو دیکھتے سر ہلایا گوڈ گرل اس کے سر کو تپ تپ آ کر لائٹ آف کرتا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا امید کرتا ہوں دوستو یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں آپ کا کیا گیا ویڈیو پر ایک لائک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے تو کینڈلی آپ سے پیار سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ